موڈی نے چار جون کو لے کر آج بھائشوانی کی کیونکہ ویرودی دلوں کے نیتہ لگا تار چار جون کو بی جے پی کی ویدائی کی بھائشوانی کر رہے ہیں کل لکھنوں میں ملکہ جنکھرگے اور اکھلیش آدب نے دعویٰ کیا تھا آج کیزیر وال اور اکھلیش دونوں نے ایک بار پھر یہی دعویٰ کیا ہانا کہ آج ایک فکر دکھا کل اکھلیش کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو ایک سو چالی سیٹوں کے لالے پڑ جائیں گے لیکن آج اکھلیش نے تھوڑی دھریا دلی دکھائی تین سٹے جوڑ دی انہوں نے کہا بی جے پی کو ایک سو ترتالی سیٹیں مل سکتی ہیں اس کیلکولیشن کی پیچھے اکھلیش کا فارمولا کیا ہے یہ بھی سن لیجے چار چڑڑوں میں بھارتی جنتہ پارٹی چاروں کھانے چھت ہو چکی ہے اور ان کے آنسوں کی ندی افان میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو چار سو پار کا نعرہ دے رہے تھے اب سمجھ میں آیا ہے چار چڑڑوں کے بعد وہ بات تو ٹھیک ہے کہ آرکھ چڑڑ پہ سب سے پہلے حملہ کریں گے لیکن چار سو پارٹ نعرہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ فائیف فورٹی تھری میں چار سو کے بعد وہ سیٹیں دیکھ رہے ہیں تو وہ کیول ایک ون فورٹی تھری بن رہی ہیں تو وہ سویں سویکار کر رہے ہیں کہ ایک سو تیتالی سے زیادہ وہ سیٹیں جیدنے والے نہیں ہیں کیونکہ چار سو پار سیٹیں ایک سو تیتالی سے بنتی ہیں یوپی ڈلی اور پنجاب یہ 99 سیٹ کے کھل میں ہی اُلزل جائیں گے اب لگ یہ رائے ہارنے کے بعد یہ بھرمان کا جھوٹ کا ودیالیا کھولیں گے یونیورسٹی کھولیں گے اور وائس چانسل اور دین پہلے سی ریٹائر ہو کر کے ہوا اپنے آپ نبت ہو جائیں گے کیجی وال نے بھی کہا کہ چار جون کو انڈی ایلائنز کی سرکار بن رہی ہے بی جے پی کو دو سو بیس سے بھی کم سیٹیں آئیں گی اور اس کے بعد کیجی وال نے کہا کہ نریندر موڈی امیت شاہ کو پردھان منطری بنانا چاہتے ہیں امیت شاہ کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں کیجی وال نے دعویٰ کیا اگر بی جے پی لوگ سوا چناف جیتی تو چار جون کے بعد یوگی آدیتنات کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ بی جے پی یوگی کو مکھ منطری پس سے ہٹا دے گی بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی اپنے لئے ووٹ نہیں امیت شاہ جی کو پردھان منطری بنانے کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں یوگی آدیتنات جی کو اگر یہ لوگ جیت گئے تو یوگی آدیتنات جی کو دو سے تین مہینے کے اندر اتر پردیش کے سی ایم پد سے ہٹا دیا جائے گا میں نے دلی میں تین چار دن پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور یہ دونوں مددے اٹھائے تھے جیسے میں نے مددے اٹھائے تھے تو امیت شاہ جی نے اور ان کے کئی نیتاؤں نے اپنی بھاونا پرکٹ کی کہ نہیں نہیں موڈی جی کو پچھتر سال میں استیفہ نہیں دینا چاہیے ان سب کی بھاوناوں کی میں قدر کرتا ہوں کیونکہ اپنے نیتا کے لئے جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو سب لوگ سامنے آکے بات کرتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ موڈی جی نے ایسا نہیں کہا کہ میں پچھتر سال پر استیفہ نہیں دوں گا میں ریٹائر نہیں ہوں گا ان کا اپنا بنایاور رول ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ موڈی جی کا اپنا بنایاور رول ہے اور موڈی جی اپنے رول کو فالو کریں گے نہیں تو لوگ کہیں گے کہ موڈی جی نے یہ رول آڈوانی جی کو ہٹانے کے لئے بنایا تھا جب اپنی واری آئی تو نہیں تو موڈی جی اس رول کا فالو کریں گے دوسری بڑی بات جو ہوئی کہ جب میں نے کہا کہ یوگی آدیتنات جی کو دو مہینے میں ہٹا دیا جائے گا اس پہ ابھی تک بھاجپا کے کسی نیتا کی ٹکپنی نہیں آئی جائے چار دن ہو گئے اس کا مطلب یہ تو کنفرم کرتا ہے کہ انہوں نے پوری پلاننگ کر لیا اور ان کے پکش میں کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہے یوگی آدیتنات جی کے تو ان کا ہٹنا اب لگ بگ تیہ ہے بھارت جنتہ پارٹی کو ڈھائی سو سے بھی نیچے میرے حساب سے دو سو بیس کے آس پاس تین چار دن پہلے بھی میں نے کہا تھا دو سو بیس سے کم سیٹیں ان کی آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب دیکھے کزیروا دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دو سو بیس دو سو تیس سے کم سیٹیں آ رہی ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی پردھان منطری بنیں گے تو ایک سال بعد امیت شاہ کو بنا دیں گے موڈی جی پردھان منطری بنیں گے تو یوگی کو ہٹا دیں گے اب دونوں طرح کی بات کیسے ہو سکتے ہیں کیجروا بہت چطور چالاک ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز لوگوں تک پہنچائی جا سکتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں انہوں نے یوگی کو ہٹانے کی بات دلی میں کہی تھی پھر پبلک میٹنگز میں کہی لیکن بی جی پی نے کوئی ریکشن نہیں دیا اب پھر لکھنوں میں جب بات کہی تو یوگی نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی فتح پور کی ریلی میں یوگی نے کہا کہ کیجروا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں یہ جیل جانے کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یوگی نے کہا کہ کیجروا ان کا نام لے کر بھرم پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوں گے یوپی کے مکہ منتری نے کہا وہ تو یوگی ہیں انہیں ستہ کا لالش نہیں ہے راست اور ساناتن کی سیوہ کے لیے مکہ منتری پت تو کیا وہ اپنا سب کچھ نیوشہ بہر کرنے کو تیار ہیں پت ان کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے کیجروا صرف اپنی چنتہ کریں کیونکہ ان کے لیے کرسی ہی سب کچھ ہے عام آدمی پارٹی کے ادھرک سے رویند کیجروا جی اس سمیں ابھی ابھی جیل سے چھوٹے ہیں تو جیل کا سائیڈ ایفیکٹ ان کو ہو رہا ہے سائیڈ ایفیکٹ اس روپ میں ان کو یہ لگتا ہے ستہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہو گئی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ ستہ اب ان کی گئی تب گئی اب اپنی ستہ کے ساتھ مجھے جوڑتے ہیں ارے بھائی عربیند جی میں تو ایک یوگی ہوں میرے لیے نیشن فشت ہے دیس کے لیے سناتن ہندو دھرم کے لیے ایک بار نہیں سو بار ایک جنم نہیں سو جنم میں ہم ستہ کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن دیس اور سناتن دھرم کے لیے اپنا سروسوں نے چھاور کریں گے ہمارا کوئی اگلا آگے پیچھے نہیں ہے جو کچھ ہوئے جنتا جناردن کے لیے ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی آگے بھی رہنے والے ہیں لیکن آپ نے دلی کی ستہ جس جسو دیسے سے حاصل کی تھی یاد کریے آپ نے کانگریس کے خلاب انہ ہجارے جی کے مشن کو کلنگکت کی آپ کانگریس کو اپنے گلے کا ہار بنا کر آپ اس کے پاپ میں سامل ہو گئے ہیں جیل کے سائیڈ ایفیکٹ کو مجھ پہ سوپنے کا پریاثر تھوپنے کا پریاثر کر رہے ہیں مجھ پہ مت توپیے لیکن ایک بات میں جرور بولتا ہوں کہ دلی کی جنتا بڑی سکون سے تھی آپ پھر بہار آ گئے ہیں آپ کی خانسی سے دلی کی جنتا بھی خانستے بھی دکھائی دے رہی ہے ہاں آپ تے بھی دکھائی دے رہی ہے دکھائی دے رہی ہے موسیقی